وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیسویں پارے میں سورت الزاریات کا دوسرا رکو آج ہم تلاوت کریں گے اور اس رکو کے دوران ہی آج جو چھبیسویں پارہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ستائیسویں پارے کا آغاز ہوگا سورت الزاریات کے ہم نے تعرف میں پڑھا کہ یہ سورہ مبارکہ تین رکو اور ساٹھ آیات کی اوپر مشتمل ہے اور اپنا مزاج اور مزامین مکی رکھتی ہے اس کا سب سے مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے اس کے علاوہ توحید باری دالہ اور انبیاء و رسول کی رسالت اور نبوت کی بٹوین دلائن بات کی گئی ہے پچھلے رکو میں ہم نے پڑا کہ مختلف قسمیں اٹھائی گئیں کلام باری میں کہ ایک ہواوں کی قسم ہے جو چیزوں کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں اور بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں چلتی ہوئی کشتیاں اور کشتیوں کو چلانے والی جو ہوائے ہیں ان کی قسم اور جو امور تقسیم کرنے پر معمور ہیں فرشتے ان کی قسم اٹھا کر یہ بات باور کروائی گئی کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے اب آج کے رکوع کے اندر کچھ سپیسیمن دیئے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید انبیاء کی رسالت اور آخرت کو مانتے تھے ان کا حال کیا تھا اور جو نہیں مانتے تھے ان کا حال کیا تھا تو آج کا جو رکوع ہے یہ دو طرح کی جو پرسنیلٹیز ہیں ان کے ذکر پر مبنی ہیں سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے اور اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا تذکرہ ہے قوم آد اور قوم سمود کا تذکرہ ہے اور قوم نو کا تذکرہ ہے یہ پانچ طرح کے جو گزشتہ قومیں ہیں ان کا تذکرہ ہے اور اس تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کی شان کیا ہے اور جو اللہ رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کا جو حال ہے وہ کس طرح کا حال ہے ابتدائی آیات میں ایک بات بیان کی گئی ہے وہ پہلے آپ سمات کر لیں تو صحیح سمجھ آئے گی کہ فرشتوں کو اللہ نے اس بات پر بھی معمور کیا ہے کہ وہ قیامت لے آئیں حضرت اسرافیل کیا کریں گے سور پھونکیں گے پھر حساب کتاب قبر کے اندر پہلے کی زندگی ہے کرامن کاتبین اس کے بعد اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں تو یہ فرشتے انسان کے لئے رحمت بھی ہیں اور منکرین کے لئے زیمت بھی ہیں یہاں فرشتوں کا ذکر ہے جو انسانی شکلوں میں اللہ کے پاس آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی میمان نوازی کی ان کے لئے باقیدہ جانوار زبا کیا لیکن جب کھانے کے لئے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے کے لئے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی امتحان میں ڈالا ہے یا کوئی اشارہ اللہ مجھے دے رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کہ تم کھانا نہیں کھاتے تو میں سمجھتے چکا ہوں کہ تم انسان نہیں ہو تو تمہارا کیا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا دیا ہم ایک ایسی قوم کی طرف اللہ کی طرف سے بیجے گئے ہیں کہ جس قوم کی اوپر ہم نے عذاب لے کر آنا ہے اور وہ اسی وقت کی موجود قوم تھی کہ جو قومِ لوت تھی تو یہاں فرشتوں کا آنا حضرت ابراہیم پر بطور رحمت تھا اور قومِ لوت کی اوپر آنا بطور زحمت تھا تو پیچھے بات ہوئی قیامت کی اللہ فرما رہا ہے میں قیامت لے آنگا مجھے فرشتوں کی قسم ہے میں نے فرشتے اس کی اوپر بھی معمور کیے ہوئے ہیں تم اس کو محال نہ سمجھو کہ مرنے کے بعد تمہیں جی اٹھنا ہے اس محال سمجھنے کو چھوڑ دو یہ میری قدرت سے باہر نہیں ہے اے حبیب کریم آپ بتائیے انہیں حل کیا اتا کا اتاییاتی کا معنی ہے آنا لانا کیا آئی ہے پہنچی ہے کا آپ کے پاس اے حبیب کریم کیا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث و زیف عبراہیم حدیث و بات یہاں جو حدیث ہے یہ لٹرل میننگ میں ہے اس کا معنی ہے بات چیت اور گفتگو یہ وہ حدیث نہیں ہے جو آقے نامدار علیہ السلام کے قول اور افحال اور بطور پوری سائنس ہمارے سامنے ہے یہ لغوی معنی ہے حل اتا کا اے حبیب کیا آپ کو پہنچی ہے حدیث و بات ریف عبراہیم عبراہیم کے جو میمان ہیں کیا ان کی بات بھی حبیب آپ تک پہنچی ہے وہ میمان کون سے ہیں المکرمین معزز کرم والے عزت والے جو میمان ہیں کیا اے حبیب آپ تک ان کی بات پہنچی ہے جو ابراہیم کے معزز میمان ہیں اب ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اِذ دَخَلُوا عَلَيْهِ اِذ جب دَخَلُوا وہ میمان جو فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے وہ داخل ہوئے عَلَيْهِ جنابِ عبراہیم خلیل اللہ کے اوپر یعنی آپ کے پاس آئے فَقَالُوا سَلَامَا فَقَالُوا تو انہوں نے عرض کیا سلام فرشتے انسانی شکل میں آئے جنابِ عبراہیم خلیل اللہ کے سامنے سلام کیا قَالَ سَلَامُ تو آپ نے جواباً کہا سلام تمہارے اوپر بھی کیا ہو سلام ہو یہ پتا چلا مسلمانوں کو جو کلمہ دیا گیا ہے ایک گریٹنگ کا جب ملتے ہیں السلام علیکم تو یہ بہت بڑا کلمہ ہے یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے ان مسلمانوں کے ساتھ جب ملقات ہو تو پوری توجہ کے ساتھ یہ سلام جو ہے یہ ہونا چاہیے تو کیوں کہ انہوں نے سلام کیا جنابِ عبراہیم کو اور جنابِ عبراہیم نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جو صفاتی نام ہے ان کے اندر بھی سلام موجود ہے فَقَالُوا سَلَامًا انہوں نے عرض کیا سلام جنابِ عبراہیم کو قَالَ سَلَامًا تو جنابِ عبراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر جا ہے وہ سلام کیا اور قَوْمُ مُنْ قَرُونَ اور حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ قَوْمُ مُنْ قَرُونَ یہ کوئی ایسی قوم ہے جو بلکل انجان قسم کی ہے ظاہر ہے وہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں اور عبراہیم اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی اس طرح کی خلوت کی اور راز کی باتیں جانتے ہیں تو یہاں منکر بمانہ برائی نہیں ہے یہاں منکر بمانہ ان نون ہے یہ ایسی قوم ہے کہ جو بلکل انجان لوگ ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے یہ فیل کر لیا لیکن چونکہ مہمان تھے ان کے تو مہمان نوازی کے لیے انہوں نے کیا کیا فَرَاغَ إِلَىٰ أَحْلِهِ فَاکَمَانَا پَسْ رَاغَ چُبْکے سے چلے گئے إِلَىٰ أَحْلِهِ اپنے اہلِ خانہ کی طرف فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَاکَمَانَا پَسْ جَاءَ لِے آئے ویسے جَاءَ یہ جیو کا معنی ہوتا ہے آنا لیکن ہم ممومن پڑھتے ہیں اس کے اندر قرآن میں کہ جب اس کے امیجیٹلی بعد با آجائے پرپوزیشن تو پھر اس کا معنی آنا نہیں بلکہ لانا ہوتا ہے فَجَاءَ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ لے آئے بِعِجْلٍ سَمِينٍ سمین کا معنی ہوتا ہے موٹا اور عجل کا معنی ہوتا ہے بچڑا ایک بڑا موٹا تازہ جو بچڑا ہے وہ لے آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ تو مطبت لے آئے سے مراد کیا ہے تیار کر کے لے آئے مہمان نوازی کی انہوں نے فَقَرَّبَهُ فَاقَمَنَا پَس قَرَّبَ يُقَرَّبُ تَقریب اسی سے نکلا ہے جب ہم کوئی منعقد کرتے ہیں چیزوں کو فَقَرَّبَهُ جُنَّابِ ابراہیم خلیل اللہ نے وہ جو کھانا تیار کیا تھا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ وہ ان کے قریب کر دیا ان کے سامنے رکھ دیا لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے قَالَ اَلَا تَعْقُلُونَ قَالَ آپ نے فرمایا اَا کیا لَا تَعْقُلُونَ تم کھاتے نہیں ہو تم کیوں نہیں کھاتے ہو کیا تم کھاتے نہیں ہو کھانا فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ فَاقَمَنَا پَس اَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ خیفَ کا معنی خوف منہم ان سے او جیسا محسوس کرنے لگے پس حضرت ابراہیم خلیل اللہ دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے قَالُ لَا تَخَفْ قَالُو فرشتے کہنے لگے جو انسانی شکل میں تھے لَا تَخَفْ اے ابراہیم خوف نہ کیجئے وَبَشَّ رُوحُ بِغُلَا مِنْ عَلِيمُ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ابھی تک اولاد نہیں ہیں نوے کے قریب عمر ہے سال اور جو ان کی بیوی ہیں ان کی عمر بھی تقریباً نائنٹی ہیئرز کے قریب ہے یہ عمریں کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھی لیکن ایک ہسٹوریکلی چیزیں اسرائیلیات کی چلتی آ رہی ہیں کہ بڑاپے میں اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی تو کچھ مفسرین نے عمر جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی فائیو کے قریب لکھی ہے وَبَشَّ رُوحُ لیکن وہ فرشتے آئے در ابراہیم خلیل اللہ رہے تھے لیکن وَبَشَّ رُوحُ وَاو کمانا اور بَشَّ رُوحُ بشارت دی انہوں نے خوشخبری دی ہو جنابِ ابراہیم خلیل اللہ کو بے غلام من ایک بچے کی بشارت دی علیم جو بڑا صاحبِ علم ہے صاحبِ علم بچے کی ان فرشتوں نے جنابِ ابراہیم خلیل اللہ کو بشارت دی اب جب یقیناً قرآن نے اتنی لمی بات نہیں کی قرآن نے کہا کہ وہ چلے گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے ان کو زبا کیا کاتا پکایا میرچ میں سالہ ڈالا قرآن نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی قرآن بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے یہ خطابت کے جہر ہیں جو علماء اور مولوی حضرات ہم دکھاتے ہیں ممبر پہ کوئی لمبی چوڑی چھوٹی سی بات ہوئی پینتالیس منٹ پورے ہو گئے لیکچر اور خطبہ پورا قرآن نے صرف مقصد کے اوپر بات کی ہے اور بڑے فسیع و بلیغ انداز میں بات کی ہے انہوں نے بشارت دی بچے کو جو ایک صاحبِ علم ہے تو اب یقیناً ان کی اہلیہ بھی کہیں موجود تھی ان تک بھی یہ بات پہنچی وہ آئیں اور جیسے کوئی عورت بڑی حیرانی کے ساتھ اپنا سر پکڑ لیتی ہے بچہ کہاں سے ہوگا میں تو بڑی ہو گئی ہوں اتنی تم بڑے ہو گئے ہو یہ بچہ کہاں سے آئے گا تو اس وقت ان کو بھی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے یہ سنایا گیا کہ اللہ بڑا حکیم ہے دانا ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہو کے رہتی ہے فَأَقْبَلَتِمْ رَآَتُوْهُ فَا کمانا پس اکبالت اکبالت یقبلو کمانا ہوتا ہے اکبال آگے بڑھنا فَأَقْبَلَتْ پس آگے بڑھیں اِمْ رَآتُوْهُ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ فِی سَرَّتِن اس کو کہتے ہیں بڑا حیران ہو کر اس کا ترجمہ صحیح سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں جیسے انگلی بندہ حیران ہو کر دانتوں میں دے دیتا ہے اس طریقے سے آگے بڑھیں اور آپ عمومت دیکھیں عورتوں کی عادت بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے عورتیں جب حیران ہوتی ہیں تو بڑے اس طرح کی کیفیت میں ہوتی ہیں قرآن نے وہی اکازی کی ہے فَأَقْبَلَتِمْرَا اَتُوْهُ فِي سَرَّتِن تو آپ کی جو بیوی ہے وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ اپنی جو پیشانی ہے اس کے اوپر بل لائے بڑی حیرانگی سے آگے بڑھیں سکت انہوں نے ہاتھ مارا وجہ ہاں اپنے چیرے کے اوپر کہتے ہیں ہائے بچہ کہاں سے ہوگا ہمارا وَقَالَتْعَجُوز وَاو کمانا اور کالت وہ کہنے لگیں عجوز میں تو بڑی عورت ہوں یہاں قرآن مجید میں وہ گرامیٹیکل یہ بھی نہیں ذکر کیا گیا جس کو ہم پر پرو ناؤن آئی کہتے ہیں وہاں صرف کہہ دیا گیا عجوز آنا عجوز نہیں کا بلکہ سمپل لفظ بولا گیا وہ بولیں کہ میں تو عجوز بڑی ہوں اور عقین ساتھ میں بانج بھی ہوں کیونکہ عورتوں کا عمومی طور پر اولاد پیدا کرنے کی جو عمر ہے کتابی حوالے سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ فورٹی کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ففٹی کے بعد اور کم ففٹی فائیو سکسٹی کو کتابی علم کے اعتبار سے معجوز عورتیں لکھا گیا ہے وہ عورتیں جو اب ان عورتوں کے جو معاملات ہیں منتلی اور پیدائش کے عمور سے عمومی طور پر مایوس اور فارغ ہو کے بیٹھ چاہتی ہیں یہ لفظ کی استعمال کیا گیا عقین وہ کہنے لگی میں تو بڑی عورت ہوں اور میں بانج ہوں مجھے بچہ کہاں سے ہوگا کالو کزالک تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے کالا کزالک کا اسی طرح کالا ربو کی تیرے رب نے کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اس کی بیوی کو اولاد دینی ہے انہو ہوا الحکیم العلیم انہو بے شک وہ ہے الحکیم العلیم وہ دانا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے اس نے پہلے اولاد کیوں نہیں دی تمہیں اور اب کیوں دے رہا ہے اس اعتبار سے وہ حکیم ہے کالا فما خطبکم ایوہ المرسلون جب وہ خوشخبری سنا دی جناب ابراہیم اور ان کی بیوی کو تو ویسے پوچھنے لگے ابراہیم اچھا یہ بتاؤ کہ تم آئے کس نیت سے ہو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے کالا آپ نے پوچھا فما خطبکم ایوہ المرسلون ایوہ المرسلون اے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتو یہاں جو رسول ہیں نا ان کے لیے بھی لفظ مرسل استعمال ہوتا ہے تو فرشتے بھی چونکہ اللہ کے بھیجے گئے ہیں تو لٹرل میننگ میں یہاں سے مراد فرشتے ہیں فما خطبکم کیا مقصد ہے تمہارا ایوہ المرسلون اے آنے والو اے بھیجے گئے فرشتو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے ہمیں تو تم نے خوشخبری سنا دی ہے ہم سے کھانا تم نے نہیں کھایا آپ بالکل اس قیفیت کو یوں سمجھیں کہ مہمان آتا ہے کھانا کھاتا ہے گفتگو کرتا ہے تو بندہ کیا پوچھتا ہے جناب آپ کدھر پر اڑا آنے جانے کہ گھر واپس جائیں گے کہاں جائیں گے تو یہی جملہ حضرت ابراہیم نے پوچھا فما خطبکم اب کیا ارادہ ہے جناب آپ لوگوں کا ایوہ المرسلون اے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتو تو کالو وہ کہنے لگے اِنَّا اُرْسِلْنَا اِنَّا بے شکم اُرْسِلْنَا ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے وائس ورگ ذکر کیا ہے ہم بھیجے گئے ہیں الہ قومن ایک ایسی قوم کی طرف مجرمین جو مجرم قوم ہے لِنُرْسِلَا عَلَيْهِم حِجَارَةً مِنْ تِين لِنُرْسِلَا تاکہ ہم برسائیں ہم بھیجیں عَلَيْهِم ان کے اوپر حِجَارَةً مِنْ تِين وہ گارے کے بنے ہوئے جو پتھر ہیں ہم اس قوم کے اوپر برسائیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھیجا ہے اور وہ پتھر بھی کیسے ہوں مُسَوَّمَتًا جو نشان زدہ ہوں باقیدہ کوئی اللہ کے غزب کے نزول کے لئے کو پتھر ہیں جن کو نشان زدہ پتھر کہا جا رہا ہے عِندہ ربے کا لِلْمُسْرِفِين اور وہ نشان زدہ جو پتھر ہیں وہ آپ کے رب کی طرف سے ہیں اور لِلْمُسْرِفِين وہ اسراف کرنے والوں کے لئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لئے اسراف کا منا ہے حد سے بڑھنا اور جیسے کلو وشربو وَلَا تُسْرِفُو وہاں تھوڑا کم مانا میں اسراف یہاں اور زیادہ ہے کہ اللہ کی حدود کو پعمال کرنے والے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نے نکال دیا اب فرشتوں کے آنے کے دو مقصد پورے ہو گئے جنابِ ابراہیم خریلہ کو بشارت دے دی اور وہی فرشتے جو ان کے لئے رحمت بن کر آئے تھے وہ قومِ لُوت کے لئے کیا بن گئے رحمت بن گئے تو اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں ایک سبق یہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو اپنے قریب کرتا ہے ان کو مال و دولت سے نوازتا ہے اولادوں سے نوازتا ہے خوشخبریاں سناتا ہے اور وہی فرشتے جو رزق لے کر انسان کا آتے ہیں اس طرح کے فرشتے آتے ہیں اور انسان کی موت کا باعث بھی بن جاتے ہیں تو دونوں طرح کی اسباق اس کے اندر موجود ہیں ارشاد ہو رہا ہے فاخرجنا پھر ہم نے نکال لیا وہاں سے من کا نفیہ جو کوئی بھی وہاں موجود تھا من المومنین مومنوں میں سے اب یہ کس کا ذکر ہے قومِ قومِ لود کا ذکر ہے عبرہیم خلیل اللہ سے نکلے ہیں فرشتے قومِ لود کی طرف جانے لگے ہیں اور اس ارادے کا اظہار کر دیا ہے کہ گارے کے بنے ہوئے پتھر جو کھنگر ہیں خاص نشان زدہ یہ پھینکنے کے لئے جب بستی میں گئے تو اللہ فرما رہا ہے فاخرجنا من کان فیہ جو وہاں تھے من المومنین مومنوں میں سے ہم نے ان کی افاظت کا پورا بندوست یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ اب جب بربادی آئے گی قیامت میں تو ہم اپنے مومن بندوں کو اس وقت بھی بچا لیں گے اور جو مجرم ہیں وہ ان کے اوپر ہمارے غزب کا کھوڑا برسے گا ان واقعات کا مقصد ایسے نہیں ہے کہ یہ حاز اور لذت کے لئے ہیں بلکہ یہ جو واقعات ہیں یہ اپنے اوبجیکٹیو کی طرف لانے کے لئے ہیں کہ قیامت آنی ہے فرشتوں کا معاملہ کائنات میں چل رہا ہے اے اہل مکہ کفار و مشرقین تم جو حیات بعد المامات کے منکر ہو اس کا انکار چھوڑ دو یہ ساری ہماری قدرتیں ہیں ہم نے پوری کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے اور ہر چیز ہمارے علم میں ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فما وجدنا پس نہیں پایا ہم نے فیہا اس ساری بستی میں غیر بیت من المسلمین بجز ایک گھر کے ہم نے کوئی گھر بھی مسلمانوں کا اس بستی میں جناب آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کا سبر کتنا ہے حضرت لود کو اللہ نے بھیجا ہے نبوت دے کر اور پوری بستی پنڈ دہات شہر کو جہاں تک آپ آئے ہیں وہاں تک نبی بنا کر بھیجائے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے فما وجدنا فیہا ہم نے نہیں پایا وہاں پر غیر بیتن سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں پتہ چلا وہ ایک گھر پھر کس کا تھا ان کا اپنا تھا حضرت لود علیہ السلام کا تو نبی کا سبر دیکھیں کہ جس مشن پہ اللہ نے بھیجا ہے قوم کا رسپونس دیکھیں اور ان کا سبر دیکھیں اس لئے قرآن میں سینکڑوں مقامات پر بلا مبالغہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن بار بار اپنے حبیب کریم کو یہ کہہ رہا ہے فَسْبِرْ اَلَا مَا يَكُولُونَ اے حبیب کریم یہ بڑی مشکل راہے تبلیغ اسلام کی فَسْبِرْ آپ کیا کرتے رہیں سبر کرتے رہیں محبوب یہاں تو تائف میں یہ پتھر بھی ماریں گے جن کو آپ دو زخ کے بچانے کی نصیحتیں کرتے ہیں یہاں اہد میں آپ کے دندان بھی شہید کر دیں گے کہ جن کے آپ انتہائی درجے تک ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مقلص ہیں تو انبیاء کا جو سبر ہے وہ بڑا کمال قسم کا سبر ہے وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَتَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَزَابَ الْعَلِيمِ وَتَرَقْنَا ارشادِ باری ہے وَتَرَقْنَا اور ہم نے باقی رہنے دی فِيهَا اس بستی میں آیا ایک نشانی لِلَّذِينَا ان لوگوں کی عبرت کے لیے یَخَافُونَ جو کہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ہم نے اس بستی میں ان کے لیے نشانی چھوڑ دی اور اس بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اب یہ دو طرح کے ذکر ایک بات کے اندر مکمل ہو گئے جنابِ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف ایک مصبت ذکر ہے اور جنابِ لوت علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اللہ کے غضب کا ذکر ہے تو یہ دونوں تذکروں سے مقصود اہلِ مکہ کو بتلانا ہے کہ تمہارے سامنے دونوں گروہ ہیں یا قومِ ابراہیم بن جاؤ ابراہیم کے نقشے قدم پہ چلو یا لوت کے نقشے قدم پہ چلو یا پھر ارخی قوم کے نقشے قدم پہ چلو انجام دونوں کا تمہارے سامنے ایک کو بشارتیں مل رہی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ایک کے اوپر عذاب کے کھوڑے برسائے جا رہے ہیں دنیا میں بھی اور تو تم اپنے راستے کا انتخاب خود کر لو آگے تذکرہ جو ہے بہت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ہے آگے قومِ آدھ سمود اور قومِ نو کا ہے یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اس کو کل مینج کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں کے زمرے کے اندر شامل فرمائے شر نفس اور شر شیطان سے ہمیں خاص اپنی پناہ نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا موسیقا